وَلَا يَبْقَى مَا ظُلْمَن سواوی کے غیور عوام پنجاب سے آئے ہوئے اور سن سے آئے ہوئے پاکستان کی غیور عوام امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے ظلم سے نہیں چل سکتی اور آج ہمارے ملک میں ظلم کا بازار گرم ہے یہ ریاست اس لیے نہیں بنی تھی کہ پچیس کروڑ عوام کا منڈیٹ چوری کر کے فارم سیتہ عزیز کے چوروں کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جائے اور اس ملک کا غیور بیٹا اس ملک کا ہیرو اور اس ملک کا وفادار اور پاسدار وطن عمران خان کہ جو ایک سال سے زندان میں ہے ایک سال سے جیل میں ہے کہ جو بھاری منڈیٹ کے ساتھ ابھی آٹھ فروری کو اس کی پارٹی کامیاب ہوتی ہے پچیس کروڑ عوام عمران خان کی حکومت دیکھنا چاہتی ہے کیا یہ ظلم نہیں کہ فارم سیتہالیس کو پسے پوش ڈال کر فارم سیتہالیس کی حکومت کو برسر اقتدال لائے جائے قوم ہرگز یہ ظلم برداشت نہیں کرے گی اللہ معراجہ ناصر کہ جو شروع دن سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا یہ پیغام ہے سوابی کے عوام کے لیے کہ اللہ معراجہ ناصر جو عمران خان کے ساتھ شروع سے کھڑے تھے جب تک اس ملک میں ظلم ہے اور عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے اور عدل انصاف خائم نہیں ہوتا اللہ معراجہ ناصر انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان کی پچس کلور عوام کو کہے پاکستان کے غیور عوام اگر آپ قربانی نہیں داؤگے اگر آپ قیام نہیں کروگے اگر آپ کھڑے نہیں ہوگے یاد رکھنا اس ملک میں ظلم ختم نہیں ہوگا آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا صرف تین سو افراد نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور ظلم کی حکومت کا خاتمہ کیا اگر قوم قربانی کے لئے آمادہ ہو تو ملک میں انقلاب آسکتا ہے یہی میرا پیغام ہے کہ جب عمران خان صاحب کول دیں گے تو پہر میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں پھر یہ نہ دیکھنا کہ تمہیں جوب پھر جانا ہے کاروبار کرنا ہے ہزار خطرات ہیں دیکھو حسین ابن علی کے ماننے والے کبھی کوفے والوں کی طرف بھی ہے بنائی کرتے ہیں جب بھی حسین کی پکار آتی ہے تو وہ لبائے کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں جو جو لوگ میری اس بات کے ساتھ ہیں میں نعرہ لگواؤں گا نعرے کا جواب دینا ہے کہ لبائے کہ یا محمد آواز آخر تک لبائے کہ یا محمد لبائے کہ یا رسول اللہ نعرہ ایداری